بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف ہوا یعتکف الذنوب ویجرہ لہو من الحسنات کا عامل الحسنات کلیہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام معزز ناظرین جیسا کہ ہم حضرات اس باز سے واقف ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کا یہ اخیر اشرہ چل رہا ہے اور اسی اخیر اشرہ میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدان علیف کفایہ ہے اسی لئے مناسب معلوم ہو رہا ہے کہ آپ ناظرین و سامعین کی خدمت میں اعتکاف کے متعلق کچھ فضائل اور کچھ مسائل کا ذکر کر دیا جائے ناظرین کرام سب سے پہلے یہ جاننی چاہیے کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں تو دیکھئے اعتکاف لغت کے اندر کہتے ہیں کسی چیز کو لازم پکرنا اور اپنے نفس کو اس پر جمع دینا اسطلاح شرع کے اندر اعتکاف کہتے ہیں روزہ کے ساتھ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھارنے کو ناظرین کرام اعتکاف کی فضیلت بہت ہی ہے انہی اعتکاف کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شخص خلوص دل کے ساتھ رضا الہی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے کے لیے رمضان المبارک کے اخیر اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اور دو حج اور دو عمرہ کا ثواب ملتا ہے اور سرحد اسلام کے چالیس دن تک حفاظت کا درجہ حاصل ہوتا ہے اور جس شخص کو چالیس دن تک سرحد اسلام کی حفاظت کا درجہ ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہ سے ایسے پاک صاف کر دیتے ہیں جیسا کہ نو مولود بچہ کا حال ہوا کرتا ہے ناظرین کرام اعتکاف کی چند قسمیں ہیں نمبر ایک اعتکاف واجب نمبر دو اعتکاف مسنون نمبر تین اعتکاف مستحر اعتکاف واجب یہ نظر کا اعتکاف ہوا کرتا ہے نظر مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میرا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا خواہ ایک دن کی نظر مانے یا دو دن کی نظر مانے یا ایک مہینہ کی نظر مانے یا اس کے علاوہ کی نظر مانے غرض یہ کہ جتنی دنوں کی نظر مانے گا اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا لازم اور ضروری ہو جائے گا اسی اعتکاف کو اعتکاف نظر کہتے ہیں اور اعتکاف نظر کے لیے بھی روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے اور اس کے لیے شرط ہے اعتکاف کی دوسری قسم یہ سنت مؤقتہ علل کفایہ ہے یہ رمضان المبارک کے اخیر اشرا کا جو اعتکاف ہوتا ہے اسی اعتکاف کو اعتکاف نظر مؤقتہ علل کفایہ کہا جاتا ہے اور اس اعتکاف کے لیے بھی روزہ رکھنا شرط ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف کر رہا تھا لیکن حالت اعتکافی کے اندر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو پھر اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا اور اس اعتکاف کو اعتکاف سنت مؤقتہ علل کفایہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر محلہ کے ایک دو آدمی بھی اگر اعتکاف کر لیں گے تو پھر سارے محلہ والوں کی طرف سے یہ ذمہ داری ساقت ہو جائے گی لیکن اگر کوئی بھی شخص اعتکاف نہ کرے گا پورے محلہ میں سے تو پھر اس کی وجہ سے پورے کے پورے محلہ والے گناہ کار ہوں گے اسی طرح سے اعتکاف کی جو تیسری قسم ہے یہ اعتکاف مستحب ہے یہ اعتکاف مستحب اس کے لیے نہ پورے دن ضروری ہے نہ آدھا دن ضروری ہے بلکہ اگر کوئی پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے آدھا گھنٹہ کے لیے ایک گھنٹہ کے لیے ایک دن کے لیے دو دن کے لیے غرض یہ ہے کہ اگر کوئی پوری زندگی کی اعتکاف کے نیت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن اعتکاف مستحب کے لیے روزہ ضروری اور شرط نہیں ہے ناظرین خراب اعتکاف کے اندر بیٹھنے کے بعد بہت سارے مسائل بھی پیش آتے رہتے ہیں اسی لیے کچھ مسائل کا بھی ذکر کر دینا مناسب معلوم ہو رہا ہے آپ یہ جانیں کہ معتقف کے لیے صرف تین چیزوں کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلنا صحیح ہے اگر ان تین باتوں کے علاوہ کسی بھی غر سے اگر معتقف مسجد سے باہر جائے گا حدود مسجد سے باہر نکلے گا تو پھر اس صورت میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا یعنی اعتکاف ٹوٹ جائے گا سب سے پہنے یعنی طبعی ضرورت یعنی پیش آب پیخانہ کے لیے تو معتقف نکلے تو پھر اس صورت میں اعتکاف فاسد نہیں ہوتا ہے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی ایسا شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہو کہ گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہ ہو اور گھر سے کھانا نہ آیا ہو تو پھر اس صورت میں بھی معتقف کے لیے کیونکہ یہ طبعی ضرورت ہے اسی لیے معتقف کے لیے گھر جا کر مغلی بات کھانا کھا کر آ جانا یہ صحیح اور درست ہے اسی طرح شرعی ضرورت مثال کے طور پر یعنی کوئی شخص ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے کہ اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے تو پھر جمعہ کی نماز کے لیے معتقف دوسری مسجد میں جا سکتا ہے اسی طرح ایک ہے استراری ضرورت استراری ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسجد منہدیم ہو جائے یا کوئی شخص اگر زبردستی کوئی ظالم معتقف کو مسجد سے باہر نکالے تو پھر یہ تیر ایسی ضرورت ہے ایک طبعی ضرورت دوسری شرعی ضرورت تیسری استراری ضرورت اور ان ضرورتوں کی وجہ سے اعتقاف فاسد نہیں ہوتا ہے اعتقاف نہیں ٹورتا ہے ناظرینِ خرام یہ تھی مختصر باتیں اعتقاف کے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم امت لین مسلمان کو دین کی صحیح سمجھ ہو جھ کی توفیق نصیب عطا فرمائے آمین و آخر دعوان الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیم موسیقی موسیقی موسیقی